اچھا جناب آپ سب کو ہمارے چینل ٹریڈ لائک چیمپینز شاہ جی کے اندر موسٹ ویلکم ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جناب میں پاور سیکٹر کے جو مین سٹوکس ہیں ان کے انیلیسیس شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ لاسٹ ویگ کے اندر پاور سیکٹر نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر بھی یہ سیکٹر جو ہے پرفارم کر سکتا ہے تو اس سیکٹر کے جو مین سٹوکس ہیں جسے ہوبک پاور ہے تو اس کا اور دوسری کمپنیز کا میں آپ کے ساتھ انیلیسیس شیئر کروں گا ٹیکنیکل انیلیسیس ہوگا ویکلی بیسس کے اوپر ہوگا اس کو ڈیلی بیسس کے اوپر کنسیڈر مت کیجئے گا اس کو ویکلی بیسس کے اوپر ہی کنسیڈر کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں جناب دی ہوب پاور کمپنی سے تو ہوب پاور کمپنی کا ویکلی چارٹ آپ کے سامنے اوپنے جہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ویکلی چارٹ کے اوپر جو فرسٹ کینڈیسٹک پیٹرن بنا ہے بولیش دو جی کینڈیسٹک بنی ہے اور آپ اس کو بولیش انگلفن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پریویس کینڈیسٹک کو کمپنی جناب اس نے انگلف کیا ہوا ہے اگر ہم بات کریں اس کی ولیٹی کی تو ہوب پاور نے جناب اپنا جو ہائے پوسٹ کیا ہے ایٹی نائن روپی سیونٹی پیسہ کا اپنا ہائے پوسٹ کیا ہے اگر لوگ کی بات کریں اپنا جو لوگ پوسٹ کیا ہے سیونٹی نائن کا لوگ پوسٹ کیا ہے لاب آل موسٹ اس نے نائن روپیس تک کا آپ کو ہائے اور لوگ پوسٹ کر کے گین دیا ہے اگر ہم اس کی کلوزنگ کی بات کریں تو جناب اس کے اپنی کلوزنگ جو ایجسٹ کیے ہوب پاور نے جناب وہ ایٹی فائر روپیس نائنڈی ایٹ پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے تو جناب اگر ہم اس کی سپورٹ اور ریجسٹنس کی بات کریں تو اس کے پاس اب ویکلی چارٹ کے پر فرس سپورٹ ایٹی فور روپیس ایٹی نائن پیسہ کیے اور جو سیکنڈ سپورٹ ہے جناب وہ ایٹی ٹو روپیس سیونٹی فائر پیسہ کیے اگر میں ریجسٹنس کی بات کروں تو اس کے پاس فرسٹ جو ریجسٹنس بنتی ہے ایٹی سیون روپیس فورٹی نائن پیسہ کیے اور جو سیکنڈ ریزسٹنس بنتی ہے نائنٹی ٹو روپیز سیونٹی فائد پیسہ کی ہے ٹیکنیکل انڈیکیٹرز کی بات کریں تو جناب اپنے جو نائن ڈیس کا موونگ ایوریج پرائز بنتا ہے سیونٹی سیونٹی فیفٹین پیسہ اس کے اباؤٹ ریٹ کر رہا ہے پیرا بولکس آر اسٹروپن ریوز فردر اپوارٹ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کے آر ایس آئی کی بات کریں سیونٹی ون کے اوپر ہے آور باوٹ آر اس آئی ہے جناب اوورال پوزیشن اس کی فردر اپوارٹ کو ہی انڈیکیٹ کر رہی ہے تو میرے حساب سے جناب آپ کو جس کے اندر پوزیشن لینی چاہیے ہپاور کے اوورال چارٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے تو بائے آن ویکنیس کی اسٹیٹیجی فولو کریں ہاں آپ کے پاس جو اسٹروپ ہونے چاہیے وہ اس کے پاس ویڈیو سی ویک کا لو ہونے چاہیے کے بلو ٹریٹ کرے تو آپ ایسٹ لیں ادر وائز بائے آن ویکنیس کی اسٹیٹیجی فولو کریں اپنا ٹرگیٹ اکی جناب فکرین ایزسٹن جو بنتا ہے نائنٹی ٹور پیس سیونٹی فائی پیسا سٹوک لال پیر پاور لیمیٹڈ ایل پی ایل جس کا سیمبل ہے اس کا ویکلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے ایل پی ایل نے جناب اپنی جو پریویس کلوزنگ ایج جس کی ہے لاسٹ ویک کے اندر وہ کی ہے جناب ٹھارٹی ٹو روپیز ففٹین پیسا کے اوپر اور ڈیلی چارٹ کے اوپر جو کینڈیو سٹرک بنی ہے جناب بلش مارو بوزو ٹائپ کینڈیو سٹرک بنتیوی نظر آ رہی ہے کینڈیو سٹرک کی بوڈی اس کا سائز اس کا پرائز ایکشن اسٹرونگ بائنگ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اگر ہم اس کی وولیم کی بات کریں تو جناب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ٹھارٹی سکس پوائنٹ فورٹی وون ملینز کے وولیم لگے ہیں جو کہ ہائیسٹ وولیم میں تقریباً کافی ویکلی بیسس کے پر جانا پڑے گا بیک کے اوپر ملہ ہائیسٹ وولیم جنرٹ ہوا ہے کافی لونگ ٹائم بعد اگر اس کی آر ایس آئی کے بات کریں اس کی آر ایس آئی ہائیلی آور باؤٹ ہے ایٹی سیون آر ایس آئی ہے ویکلی چارٹ کے اوپر اور اپنے فائیو ڈیس کا جناب جو موونگ ایوریج پرائز بنتا ہے سوری نائن ڈیس کا وہ بنتا ہے جناب ٹونٹی روپیز ایٹین پیسہ اس کے آباوٹ ٹریٹ کر رہا ہے پیرابولک سا سٹوپ اینڈ ریوز جناب فردر اپوارڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے تو جناب آورال پوزیشن فردر اپوارڈ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے لیکن پوزیشن اسٹریم لی اس کی آور باوٹ ہے تو اس کے اندرہ کریکشن بھی ٹیو ہے اور اس نے ریسنٹلی فیفٹین روپیز کا آپ کو ڈیویڈن بھی انڈاؤنسمنٹ دی ہے تو یہ بھی اپنے مائنڈ کے اندرہ رکھے گا آئی تنگ ٹونٹی فرسٹ آگسٹ اس کی ایکس ڈیٹ ہے تو جناب ایل پیل کو اس کی ٹرینڈ چارٹ کو اس کی ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اس کی ٹرینڈ کی پوزیشن جو ہے جناب وہ فردر اپوارڈ کو ہی انڈیگیٹ کر رہی ہے اگر آپ ہمارا ٹرینڈ لائک چیمپئنس پریمیم گروپ جوئن کرنا چاہتے ہیں جس کی بڑی نومینل فیز ہے منتلی وان ٹاؤزن پائی فنڈر پی کی فیز ہے جس کے دیلی بیسنس کے لئے آپ کو مارکٹ کی اپ ڈیٹ اور سٹوکس کے اپ ڈیٹ دی جاتی ہے بائی کالس این سیل کالس دی جاتی ہیں اور اوالی بس اس کے اوپر انڈیس کی اپ ڈیٹ دی جائے گی اور اگر آپ کے بھی کوئی سٹوک ہوں گے تو ان کے بھی بائی سینل اور سیل سینل دی جائیں گے یہ ہمارا جناب جو چھوٹا سا پریمیم گروپ ہے اگر کوئی اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو آپ مجھے واتس اپ کریں جو کہ میرے نمبر یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ مجھے جو ہے واتس اپ کر کے اس کی اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں تو جناب آور آب آوٹ پوزیشن کی وجہ سے اس کے اندر میں کریکشن بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جناب یہ تھوڑی بہت کریکشن لے سکتا ہے ایٹلیس ٹونٹی ایٹ سے لے کے ٹونٹی سیمن تک کی تو یہ ایٹلیس کریکشن لے سکتا ہے تو آپ کو اس کے اندر جو اسٹریٹیجی فولو کرنی چاہیے اگر آپ کو ڈیویڈن نہیں چاہیے تو بلکل اس کے اندرے اٹری نہیں کیجئے گا لیکن اگر آپ اس کیا ڈیویڈن چاہتے ہیں تو پھر جناب آپ اس کے اندر بے شک کام کر سکتے ہیں ٹھارٹی روپیز ہیفٹی پیسہ کی فرس سپورٹ ہے سیکنڈ سپورٹ ٹونٹی ایٹ روپیز ہیفٹی پیسہ کیے ریزسٹنس کی بات کریں فرسٹ ریزسٹنس ٹھارٹی تھری روپیز نینٹی پیسہ کیے سیکنڈ ریزسٹنس ٹھارٹی فائر روپیز سیونٹی پیسہ کیے لیکن کرنٹ ٹرائز کے اوپر بائی کرنا ہائیلی رسکی ہوگا ٹھیک ہے نا باقی ڈیویڈن کی جو ڈیٹ وغیرہ ہے جو اگر ہوب پاور کے اندر بھی ڈیویڈن وغیرہ ہے تو آپ اس کو خود ایجیسٹ کیجئے گا میں نے ڈیویڈن کی ڈیٹ دیکھ کے آپ کو یہ اس کی پرائز چارٹ کا جو ٹرائز سیکشن ہے وہ آپ کو نہیں انیل ایسیس کیا ہے میں جس اس کے ٹیکنیک انیل ایسیس شو کر رہا ہوں باقی ایکس ڈیٹ وغیرہ کو ڈیویڈن وغیرہ کو یا رائٹ شیئر کو یا بونس شیئر کو آپ خود ایجیسٹ کیجئے گا اچھے نا پاور سیٹر کا جو تھرڈ سٹوک میں نے چوز کیا ہے وہ کھوٹ ادو پاور کمپنی جس کا سیمبل ہے کیپکو کیپکو کا ویکلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے کیپکو نے اپنی جو کلوزنگ ایجیسٹ کیے بیرش دو جی کے انیسٹری کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیے جس پرائس کے اوپر کلوز ہوا ہے ویکلی چارٹ جناب وہ ہوا ہے جناب ٹونٹی فائر روپیز ٹونٹی فور پیسہ کے اوپر اپنی ویکلی کلوزنگ ایجیسٹ کیے تو جناب پرائس چارٹ کے اوپر اب اس کے پاس فسٹ جو ریزسٹن بن رہی ہے ٹیکنیکل پوزیشن وہ ٹونٹی فائر روپیز ننٹی فائر پیسہ کی پرائز بنتی ہے اور جو سیکنڈ ریزسٹنس کے بعد بنتی ہے وہ ٹونٹی سیون روپیز ون پیسہ کی پرائز بنتی ہے اگر میں سپورٹ کی بات کروں اس کے پاس جو فرس سپورٹ بنتی ہے ٹونٹی فور روپیز سیسٹی پیسہ کی بنتی ہے اور اگر ہم اس کی سیکنڈ سپورٹ کی بات کریں جناب ٹونٹی تھی روپیز ٹویل پیسہ کی سیکنڈ سپورٹ ہے اپنے نائن ڈیس کا جو موونگ ایوریش پرائز پنتائی ٹونٹی تھی روپی سیون پیسہ اس کے اپاوٹ ٹیٹ کر رہا ہے پیرابولک سار جناب فردر اپوارڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے بائنگ کو فیور کر رہا ہے اگر اس کے وولیم کی بات کریں تو جناب جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وولیم کے اندر اس کے انکریمنٹ ہیں حقوق کی طرح اور جناب انپیل کی طرح اس کے اندر بھی وولیم کی اچھی خاصی ہمیں انکریمنٹ نظر آ رہی ہے اس کی آرہ سائی کی بات کریں اس کی آرہ سائی فیفٹی فور ہے مطلب فردر اس ٹرینڈ آرہ سائی کے اندر انکریس ہونے کی کافی پوزیشن ہے کافی روم ہے تو جناب اچھی پوزیشن کے اندر ہے اور آورال پوزیشن اس کے ٹرینڈ کی بھی جناب فردر اپوارڈ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے تو آپ اس کے اندر بائن کر سکتے ہیں اور میرے حساب سے آرام سے ٹونٹی سیون تک تو جا سکتا ہے تو اس کے اندر بائن ڈپ کی اس ٹرینڈ کی فولو کریں فرسٹ بائی آپ کو کرنی ہے جناب کرن پریس کے اوپر سیکنڈ بائی کیجئے گا آپ اس کو ٹونٹی ٹھری کے آراؤنٹ سیکنڈ سپورٹ کے اوپر آپ کے پاس جو سٹوپ ہونا چاہیے جناب وہ ٹونٹی ٹھری روپیز کے بیلو ہونا چاہیے ٹونٹی ٹو روپیز فیفٹی پیسہ کا لگا دیں لیکن ٹونٹی ٹھری کے بیلو اپنا سٹوپ رکھئے گا کلوزنگ بیسس کے اوپر پاکی ادھر وائز کی پوزیشن فردر اپوارٹ کو فیور کر رہی ہے آرے سائی کے نگر کافی روم ہے فردر اپوارٹ کرنے کے لیے تو میں اس کے لیے بائی سجس کر رہا ہوں تو جناب یہ تھے تین سٹوک جو آپ کے ساتھ میں نے پاور سیٹر کے اپنی پسند کے ساتھ سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تمام پاور سیٹر کے سٹوپ شیئر نہیں کر رہا ہوں جو مجھے اچھے لگے اور جو ٹائم کی حساب سے بھی ٹائم بیوریشن کے حساب سے میں نے ویڈیو لینک دینی کرنی ہے اور آپ کو ایک کام کی اور فائدہ مند چیز بھی آپ تک پہنچانی تھی تو کوشش کوشش کیے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے امید کرتا ہوں کہ یہ میرے ٹیکنیکل انیل آسس آپ کو کام آئیں گے اور آپ کو میری ذات سے ضرور فائدہ پہنچے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرقے کی مور مزید فیڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اور بھی سٹروکز کے ٹیکنیکل انیل آسس شیئر کرتا رہا ہوں تو آپ اپنے سٹروکز کامیٹس کے اندر لکھ دیجئے کریں اور جیسے مجھے ٹائم ملے گا تو میں باری ٹو باری جیسے آپ لوگ باری آئے گی تو آپ لوگوں کے سٹروکز بھی اور ان کی انیل آسس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی کے ساتھ یاد دیجئے اللہ حافظ